نمسکر دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا میرے چنل پر سواگت ہے دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیزی لاؤکر کیسے انسٹال کر سکتے ہیں کیسے اس میں لاؤگن کرتے ہیں آپ فرس ٹیم جب آپ کو سائن اپ کرنا ہوتا کیسے کرتے ہیں اور آپ کیسے اس میں آدھار کارڈ جو ہے یا پھر باقی ادھر ڈاکیمنٹ ہے کیسے وہ آپ اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ساری پروسس میں بتانے والا ہوں سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چلو کو سبسکرائب نہیں کہتے جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آل پرس کر دیجئے گا تاکہ کبھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیقیشن آپ لوگوں کو پوچھیں چلیے بینہ دیری کے بھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کی آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا آپ کے پلے سٹور میں اگر آپ فرس ٹائم انسٹال کر رہے ہیں موبائل میں آپ کے لاؤگن کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا آپ کے پلے سٹور میں اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا آپ کو ڈیزی لاکر ٹھیک ہے ڈیزی لاکر جیسے ہی آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ دیکھیں یہ اپشنس آ جائے گا اب ڈیزی لاکر دیکھیں یہ نیچے والا جو اپشنس ہے یہ ڈیزی لاکر ہے اب ڈیزی لاکر کلک کرنے یہاں پہ انسٹال پہ کلک کریں گے اور یہ میرا انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد میں آگے پروسس بتا جاتا ہوں تو تب تک آپ اپنا آدھارکارڈ رکھے پاس میں کیونکہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں جائیں گے آپ کو آدھارکارڈ لگے گا تو یہ میرا انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو پروسس بتا جاتا ہوں تو یہ تھوڑا ٹائم میں انسٹال ہو گیا ڈیپینڈ آپ کے نیٹ کے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کی کتنا آپ نے اب یہاں پہ دیکھئے اس پہ اوپن کر دیتا ہوں اب یہ اوپن ہو رہا میرا اوپن ہونے کے باد یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لینگویج بہت سارے تو آپ کو جس لینگویج میں پریفر کرنا ہے جس جو لینگویج سمجھ میں آتی ہے اس لینگویج میں آپ سلیک کر لیجے تو میں سلیک لیجا پہ انگلز کر رہا ہوں آرہی بائٹ فورڈ ہے سیلیکٹ ہے اگر آپ کو اور بھی لینگویج یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ چینج کر کے دوسرا لینگویج سیلیکٹ کر ستے ہیں ٹھیک ہے تو بائی ڈیفورٹ یہ انگلیس آتی ہے تو چلیے میں انگلیس پر کنٹینیو کر دیتا ہوں اب یہاں پہ کچھ آپسن پر دیتا ہے اس کے یہاں پہ آپ ریڈ کرنا ہے ریڈ کریے اس کے بارے میں یا تو نیک چلیے میں اس کو سکیپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سکیپ کرنے کے بعد دارت یہ ہوم سکرین پہ آگیا ہے یہ جو مین سکرین ہے اب یہاں پہ آپ کی جو ہے جو پروفائل ہے وہ لوگن نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھا رہا ہے دیکھنا 196.7 ملین لوگوں نے رجیسٹر کیا ہے سمجھ لیجے کتنے لوگوں نے 5.6 ملین ایشو ڈاکیمنٹس انہوں اتنے لوگوں نے ڈاکیمنٹس جو ہے ایشو کیا ہے اور اتنے لوگوں نے رجیسٹر کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں اس کے ساب سے پتا چل رہا ہے کہ کتنے لوگوں مطلب اس کو یوز کر رہے ہیں سو دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ نیچے دیکھیں لکھا ہے get started تو get started پہ ہم click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں sign in اور create account دو options دے رہا پہلا والا option ہے sign in اور دوسرا option ہے create account تو اگر آپ کے پاس already register ہے پہلے تو یہاں پہ sign in کرنا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس account ہے ہی نہیں dg locker کا تو آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا create account تو ہمیں ہمیں نیا account بنانا ہے تو یہاں پہ create account پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کیا پوچھ رہا ہے first آپ کا جو full name آئے گا اس کے بعد نیچے آئے گی آپ کے date of birth یہاں پہ mail یہاں پہ mobile number اور یہاں پہ email id اور یہاں پہ six digit کا pin six digit کا pin جو ہوتا وہ بہت important ہوتا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ login کرتے وقت آپ کو وہ pin پوچھتا ہے اگر آپ pin بھول گے آپ otp کے through بھی کر سکتے ہیں login لیکن اگر آپ کو otp available نہیں ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں تو آپ یا یہ six digit کا جو آپ نے pin set کیا ہے اس کے through آپ login کر سکتے ہیں چلیے میں پہلے نام ڈال دیکھیں تو دیکھیں دوستوں میں نے اپنا جو یہاں پہ نام جو ہے fill up کر دیا ہے اور یہاں پہ نیچے نیچے date of birth بھی fill up کر دیا اس کے بعد یہاں پہ mail female select کر دیا اور یہاں پہ mobile number اور یہاں پہ email id دیکھیں یہ کمبل سری نہیں ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے ڈالیے نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کو سکیپ کر دیے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جہاں جہاں پہ star mark کیا گیا ہے آپ دیکھ ساتھ اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ star mark کیا گیا ہے تو جس چیز جگہ پہ star ہے وہ آپ کو ڈالنا کمپل سری ہے وہ ڈالنا ہی پڑے گا تو آپ email ڈی آپ skip کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ six digit آپ نے جو پیٹ یہاں پہ pin ڈالا ہے اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گلٹ ڈالا یا پھر بھول گئے ہیں کیا ڈالا تو یہاں پہ آپ کلک کر کے view کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے یہاں پہ ہو گیا ہے اب اس کو میں یہاں پہ submit کر دیتا ہوں تو یہ submit ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے number میں جو آپ نے number یہاں پہ ڈالا ہے اس پہ آپ کو ایک OTP جائے گا اور وہ OTP آپ کو یہاں پہ enter کرنی ہوگی تو OTP میرے پاس آ گئی ہے تو میں اس کو filip کر دیتا ہوں تو OTP میں نے ابھی ڈال دیا ہے اور اس کو submit پہ بدن دیتا ہے تو دیکھیں ابھی OTP match ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا پوچھ رہا ہے کی verify آدھار verify your آدھار to avail the complete features of your dg locker account تو guys یہاں پہ دیکھیں آدھار کار ڈالا کمپل سے یہ آدھار کار ڈالنے سے کیا ہوگا بہت ساری features جو ہے وہ آپ کو update مل جائیں گے مطبع وہ option مل جائے گا اگر آپ آدھار کارٹ نہیں ڈالتے ہیں تو آپ کو بہت سارے options ہیں وہ نہیں ملیں گے تو یہاں پہ آپ کو آدھار number ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد آگے next کرنا ہوگا چلیے میں آدھار number ڈال کے بھی دکھا جاتا ہوں اب یہ آدھار number دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پہ اس کو next button ڈبائیں گے اور آگے کا process بتا جاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جو آدھار card آپ نے جو number register کیا تھا وہ تو login کے لئے تھا اب آدھار number جواب نے ڈالا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا آدھار number پہ آدھار موبائل number register ہے اس پہ آپ کو ایک OTP بھیجا گیا ہے جو کی آپ کو یہاں پہ fill up کرنا ہوگا تو چلیے میں وہ چیک کر لیتا ہوں OTP آیا ہی نہیں ہے میرے پاس تو میرے پاس OTP آ گئی ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پہ enter کر دے رہا ہوں اب دیکھیں OTP میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو submit کر دیتے ہیں submit کرنے کے بعد دیکھیں یہ first time جب آپ کا پیج کھلے گا یہاں پہ allow dg locker to send you notifications یہاں پہ allow کرنا پڑے گا اور اس کو allow کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آدھار card by default میرا یہ آ گیا ہے تو جب آپ first time sign up کرتے ہیں تو آدھار number ڈال کی کریے گا تو آپ کی آدھار card automatically یہاں پہ دیکھیں اوپر یہ screen پہ یہ دیکھ رہا یہ آدھار card آپ کا ہے جیسے اس پہ میں click کرتا ہوں تو میرا جو آدھار card ہے وہ کھل جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپشنس آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ویریفائی کا signature آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آ گیا ہے اب اس پہ میں click کرتا ہوں چلیے والے دیکھیں میرا آدھار card جو ہے کھل گیا یہاں پہ دیکھیں لکھیا رہا ہے کہ verified تو مطلب یہ میرا verified ہو گیا ہے تو چلیے اس کو back کرتا ہوں اب اسے اس میں آپ home screen پہ جائیں گے آپس سے اب یہاں پہ دیکھیں اور بھی options اب یہاں پہ pen verification اس کے بعد ایک چیزیں ڈرائیویں گ لیسنس ریجسٹرز آف ویکل ہے ریسن کارڈ ہے تو جو بھی آپ چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اب چلیے میں اس میں ایک بار pen card ٹرائے کرتا ہوں حالانکہ اس میں موبائل نمبر تو میں ایک بار ٹرائے کرتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہاں پہ پہ نمبر میں ڈال کے ایک بار چیک کر لیتا ہوں پہن کارڈ ڈاؤنلوڈ دیکھیں پہن کارڈ میں یہاں پہ نام آرہا جو پہلے سے ہم نے اپلڈی نام ڈالا ہے یہاں پہ آدھار کارڈ میں تو سیم نام یہاں پہ ریفلیک کر رہا ہے اس میں آگیا اور جینڈر اس میں اور اس میں سیلکٹ ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا پہن نمبر آئے گا ٹھیک ہے پہن نمبر میں آپ پہ ڈالنا ہوگا پہن کارڈ کے دیکھیں گے بیچ میں نمبر ہوتا ہے جو کی سٹارٹنگ آل فابیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ہوتا ہے کچھ نمبر اور پھر آل فابیٹ تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا چلیے میں اس کو ڈال دیتا اس کے بعد بتاتا ہوں کی کیسے کرنا ہے سو دیکھیں یہاں پہ نیم فروم آدھار آدھار کا نام جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ آگیا اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آب برث یہاں پہ آگیا اور میل فیمل جنڈر آٹومیٹکلی آگیا تھا یہاں پہ 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 سیپ نیچے دو چیزیں بھرنی تھی ایک پین نمبر ہے دوسرا پین کارڈ پہ جو آپ کا ایکشوال نیم ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوتا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ڈالنے ہوتی باقی تو بائی ڈیفولٹ آپ کا لے لیا تھا چلی یہاں پہ get ڈاکیمنٹ پہ کلک کرتے ہیں اگر آدھار کاٹ سے میرا دیکھیں بھی لنک ہے تو اس لئے میرا یہ ڈیٹے سے بھی یہاں پہ دیکھیں فیچنگ لکیا رہا تو وہ search کر رہا ہے تو تھوڑی دیر میں میں بھی ہو سکتا ہے اپڈیٹ ہو جائے دیکھیں یہ اپڈیٹ ہو گیا اور ویریفائیڈ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ویریفائیڈ ہو گیا اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ کچھ فیچنگ کا option ہے وہ ہٹ گیا اب یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کلک کرتے ہیں اور دیکھیں یہ میرا جو ہے پین کارٹ کا ڈیٹیس وہ آ گیا ہے تو یہ گورنمنٹ کے طرف سے پورٹل پہ ہے یہاں پہ دیکھیں ای ویریفائیڈ بھی ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی ایزی پروسس ہے آپ اس سے آدھار کارٹ سکول کا سرٹیفیکٹ مطب جو بھی آپ چاہے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیجٹل ہے آپ کی کہیں یہ کپی کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کہ کہیں آپ ڈرولنگ کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی کو شو کرنا ہے یہاں سے آپ دکھا سکتے ہیں یہ ویلیڈ ڈاکیمنٹ مانا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو الگ سے پرینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سائن اپ کرنا آپ کو پروپرلی آگیا رہے گا کیسے آپ آدھار کار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ پینٹ کار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب مان لیجئے آپ جب سٹائٹنگ کے سائن اپ کا ٹائم پہ ہے اگر آپ نے آدھار کار ڈال کے لاؤنلوڈ نہیں کیا اس ٹائم پہ تو پھر سے آپ کو جیسے یہاں پہ پینٹ کار ڈرائنگ لائسنس آرہا تھا یہاں پہ آدھار کارڈ بھی آئے گا اور سیم پروسس ویسے بھی رہے گا کی آدھار کارڈ نمبر وہاں پہ ڈالتے ہیں آپ کو ٹی پی آتا ہے اور آپ کا جیسے میں نے پینٹ کارڈ ابھی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ گیا ویسے ہی آپ یہاں پہ آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہاں پہ دیکھیں اوپر میرا آدھار کارڈ ڈرائنگ لائسنس یہاں پہ دیکھیں پینٹ کارڈ والا بھی میرا اوپشن یہ آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کا وہ بھی اوپشن آ جائے گا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہت جلدے ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں ببائی